آج کے ایڈیاز ان بہنوں کے لئے ہیں جو کہ جوب کرتی ہیں یا گھر میں بہت زیادہ بیزی ہوتی ہیں نہ وہ خود ایم بریڈی کر سکتی ہیں نہ مارکٹ میں جا کے کروا سکتی ہیں کیونکہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا انشاءاللہ آج کی ویڈیو سے ان کی یہ مشکل آسان ہو جائے گی اب آپ کو مارکٹ جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی خود ایم بریڈی کرنے کی ضرورت ہوگی آپ کی مصروفیت کو مدن نظر رکھتے ہوئے آج کے ایڈیاز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ عید کے ڈریسز آپ گھر میں بہت کم پرائز میں بنا سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپسو آپ بلکل ٹھیک ہوں گے آپ سب کی ضرورت سے الحمدللہ میں بھی بلکل خیریہ سے ہوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عید اللہ تھا آنے والی ہے اور اس کے لئے بہت ساری تیاریاں شروع ہو چکی ہوئی ہیں اچھے اچھے سے ڈریسز ریڈی کرنے کے لئے سوچا جا رہا ہے شاپنگ کی جا رہی ہے شاپنگ کرنے کے بعد مین چیز ہوتی ہے ڈریسز کی ڈزائننگ ڈریسز کی ڈزائننگ ایک ایسی پرابلم ہے جس پہ بہت سارا ٹائم ہمارا لگتا ہے ہم بہت زیادہ سوچتے ہیں بہت ساری ویڈیوز کو سرچ کرتے ہیں تب جا کے ہمیں کوئی اچھا ڈزائن مل جاتا ہے کچھ بہنیں ایمبرائیڈری بہت زیادہ لائک کرتی ہیں ہینڈ ایمبرائیڈری ہو مشین کی ایمبرائیڈری ہو انہیں بہت اچھی لگتی ہے بٹ یہ کہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں بار بار ہو جائیں کیونکہ ایک دفعہ جانے سے تو کام ہوتا بھی نہیں ہے ایک کام کے لئے آپ کو مس دو دن تو چکر لگانے ہی پڑتے ہیں ہینڈ ایمبرائیڈری اگر آپ کو بہت اچھی لگتی ہے لیکن آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ کو اب پریشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے کیونکہ آج اس پرابلم کو مدنظر رکھتے ہوئے لیسیز کا استعمال اس طریقے سے میں بتاؤں گی کہ آپ کی ماشاء اللہ سے ایڈ کی ڈریسنگ بہت اچھی ہوگی جس چیز کا ٹرینڈ ہوتا ہے وہ چیز مارکیٹ سے بہت ایزیلی مل جاتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیسیز کا استعمال کتنی خوبصورتی کے ساتھ کیا گیا ہے ایمبرائیڈری والی لیسیز بھی مل جاتی ہیں اور ان لیسیز سے آپ بہت کم پرائز میں بہت اچھا سا ڈریس ریڈی کر سکتی ہیں مارکیٹ میں آپ بڑی بڑی لیسیز بھی مل جاتی ہیں کیونکہ آج کر بڑی لیسیز کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے اس کے علاوہ آپ پنٹکس کا استعمال کر سکتے ہیں اور لیسیز کا استعمال کر سکتے ہیں پرلز کا استعمال کریں گے پیچز مل جاتے ہیں تو ان پیچز کو آپ یہاں پہ پیس کر کے آپ خود بھی ان کو لگا سکتے ہیں اور مارکیٹ سے بھی لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بٹن کا بہت خوبصورتی کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے اور یہ بہت ایکسپینسیل ڈریسیز ہیں لیکن آپ اپنے بجٹ میں رہتے ہوئے بہت کم پرائز میں یہ ڈریسیز گھر میں بھی بنا سکتے ہیں بہت ایزیری بن جائیں گے کیونکہ لیسیز تو مارکیٹ میں عام مل جاتی ہیں اور ہر طرح کی لیسیز مارکیٹ میں بہ آسانی ملتی ہیں اور بہت ریزہ نیبر پرائز میں ملتی ہیں میرا مشورہ یہی ہوگا کہ اگر آپ کے ڈریسیز زیادہ ہیں تو آپ پلیز ہول سیل مارکیٹ میں ضرور جائیں وہاں سے آپ کو بہت کم پرائز میں لیسیز ملیں گی اور بہت اچھی کوالٹی کے بھی مل جاتی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لیسیز جو ہیں وہ کارٹن پر ہیں اور کچھ پیچیز ہوتے ہیں پیچیز بھی ایمبرویڈری والی مل جاتے ہیں آپ کا یہ شوق بھی پورا ہو سکتا ہے اپنے ڈریس میں کچھ لیسیز کا استعمال کریں کچھ پیچیز کا استعمال کریں کچھ میری بہنوں کو کروشیا بہت زیادہ پساند ہوتا ہے تو وہ کوشش کرتی ہیں کہ آپ نے ڈریسیز کے اوپر کروشیا کریں لیکن ان کے پاس بھائی ٹائم نہیں ہوتا ہے لیکن میں آپ کے ساتھ یہ ضرور شہ کروں گی کے لیسیز بھی مل جاتی ہیں کروشیا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کروشیا والی لیسی بھی مارکٹ سے ملتی ہیں ایمبرویڈری والی مل جاتی ہیں سیمپل مل جاتی ہیں اس کے علاوہ آپ کے اورگینزا پہ ٹیشو پہ نیٹ پہ بہت اچھے اچھے سے پیچیز اور لیسیز ملتی ہیں جو کہ آپ اپنے ڈریسیز کے اوپر بہت خوبصورتے کے ساتھ لگائیں گے تو آپ کا ڈریس برینڈز ڈریس سے بھی زیادہ خوبصورت لگے گا آپ یہ دیکھ رہے ہیں پرنٹ کی اوپر بھی ماشاء اللہ سے بہت خوبصورتی کے ساتھ لیسیز کا استعمال کیا گیا ہے اور آپ کے بجٹ میں رہتے ہوئے آپ کا بہت کام پرائز والا ڈریس بھی بہت قیمتی بن سکتا ہے ویسی تو دیکھا جائے تو آج کل ہر چیز چال رہی ہے پرنٹ کی اوپر بھی لیسیز کا استعمال ہے اور کلر فول لیسیز بھی آج کل مارکٹ میں بہت مل جاتی ہیں لیکن جو چیز مجھے بہت خوبصورت آج کل کے ٹرینڈ میں لگ رہی ہے وہ ہے سیم کلر کی لیسیز سیم کلر کی لیسیز جب آپ ڈریس پر لگاتے ہیں تو وہ ڈریس آپ کا بہت زیادہ ڈیسنٹ لگتا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ سے یہ ڈریس بہت قیمتی لگ رہے ہیں بہت خوبصورت بھی لگ رہے ہیں تو اس طرح کا آپ فیبرک کوئی بھی آپ مارکٹ سے لے کے آجاتے ہیں لوکل مارکٹ سے لے کے آئیں تو اس طرح کے پیچز لگائیں لیسیز کا استعمال کریں تو انشاءالہ طرح آپ کا بہت کم پرائز میں بہت اچھا ڈریس ریڈی ہو جائے گا تو رکویسٹ ہے کہ میرے آئیڈیاز کو فالو بھی ضرور کیا کریں تو اس کے ساتھ ساتھ ایک آئیڈیا میں آپ کے ساتھ تھوڑ شیئر کروں گی کہ ان لیسیز کے ساتھ ساتھ جب آپ کٹ پیس پہ بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو بہت چھوٹے چھوٹے سی ایمبرائیڈی والے پیس مل جاتے ہیں وہ آپ پر چیز کر لیا کریں تو یہ پیس آپ کو نیٹ پہ بھی ملتے ہیں اور گینزا پہ بھی ملتے ہیں کارٹر میں بھی مل جاتے ہیں تو آپ کو میں یہی کہوں گی کہ وہ پیس خرید کے آپ ان میں سے یہ پیچز نکال سکتے ہیں بہت ایزیلی مل جاتے ہیں اور کم پرائز پہ پیس مل جاتے ہیں کیونکہ بہت چھوٹے چھوٹے اسے ہوتے ہیں ان کے کسی کام کے نہیں ہوتے تو وہ ہمارے بہت زیادہ کام آ سکتے ہیں ان سے ہم بہت اچھے چیزے پیچیز نکال سکتے ہیں تو یہ کاویہ آپ نے کیس طرح سے کرنا ہے وہ پیچیز آپ نے اس پیس میں سے کیسے نکالنے ہیں انشاءاللہ تعالی میں اس سے پہلے پہلے اس پہ بھی ایک ویڈیو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تاکہ کاویہ آپ گھر میں کر سکے مارکر سے جب آپ کاویہ کرواتے ہیں تو آپ کو بہت ایکسپینسی پڑتا ہے جبکہ گھر میں آپ فری میں ہی وہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ وہ سارے آئیڈیاز ہیں جو میں خود کرتی ہوں اور آپ کے ساتھ بھی انشاءاللہ ون بے ون ضرور شیئر کروں گی میں بہت کم پرائز میں آپ نے بہت اچھے برینڈ سے ڈریسے بھی زیادہ اچھے بنا لیتی ہوں وہ کس طرح سے اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے پیچیز لیتی ہوں اس میں سے پیچ نکال لیتی ہوں آپ جب کٹ پیس پہ جاتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں اور کچھ ایسی شاپ بھی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو لیسیز کے پیسیز بھی مل جاتے ہیں تو وہ لیسیز کے پیسیز بہت چھوٹے چھوٹے سے ہوتی ہیں تب آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ کسی کام میں نہیں آئیں گے تو وہ بھی آپ کے بہت کام آسکتے ہیں وہ پیس پرچیز کر کے بھی آپ اپنے ڈریس پر بہت کم پرائز میں بہت اچھی ڈیزائننگ کروا سکتے ہیں میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہوگی کہ پلیز اس چینل کا وزی ضرور کیجئے اور جی فیشن آئیڈیاز میں آپ کو بہت سارے ایسی آئیڈیاز اور بھی ملیں گے جن سے آپ اپنے بجٹ میں رہتے ہوئے بہت کم پرائز میں بہت ساری چیزیں گھر میں ہی ریڈی کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کومنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور آپ کو جس فیشن سے ریلیٹڈ نیڈ ہے پلیز کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتایا کریں انشاءاللہ آپ کی خواہش کا اعترام کرتے ہوئے یہ سارے آئیڈیاز آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو اب انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی بہت اچھے سے آئیڈیاز کے ساتھ دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ تینکس ور واشنگ